بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں ڈسکلیمر میں کوئی امیگریشن کنسٹرنٹ یا لائر نہیں ہوں اگر آپ کو پروفیشنل ایڈوائس چاہیے تو کسی بھی امیگریشن کنسٹرنٹ یا لائر سے رابطہ کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹریلیا میں سکلڈ اور انسکلڈ ورکر کس طرح اپنی جوب حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی انہیں زیادہ تجربے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی انہیں آئلز کی ضرورت پڑے گی تو آج کے ٹوپکس جو میں ڈسکس کروں گا ان میں سب سے پہلے ہیں اسٹریلیا کی پروبلمز اور اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ریجنل مائیگریشن اور دیما کیا ہے اس کے علاوہ انسکلڈ اور سکلڈ ورکر کی اکوپیشنز کون کون سے ہیں جن میں یہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پروسس کیا ہوگا کس طرح آپ یہ جوب حاصل کر سکتے ہیں اور ان جوب کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کیسے سرچ کریں گے اور اپلائے کریں گے ان جوبز کو پروبلمز ایکچولی اسٹریلیا کو بہت زیادہ شورٹیج ہے ورکرز کی جس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری بہت سفر کر رہی ہے تقریباً پانچ لاکھ کے قریب جوبز اویلیبل ہیں لیکن ان کے پاس من پاور نہیں ہے اسپیشلی یہ کام ہو رہا ہے ان کے ریجنل ایریاز میں جہاں پر ان کو بہت زیادہ شورٹیج ہے ان ورکرز کے لیے یہ پاتھوے ہے پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے اس کی بیسیس کے اوپر آپ کو یہ ویزا الورٹ ہوگا آپ کو کیا فائدہ ہوگا یعنی یہ کس طرح بینیفیشل ہے کہ اس میں زیادہ ایکسپیڈنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہائی فائی کولیفائیڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور انگلیش لینگویج ٹیسنگ سسٹم جو ہوتا ہے آئیلز اس کے بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سارے جوبز ایسی ہیں جس میں وہ لوگ یہ آئیلز نہیں مانگیں گے آپ سے کچھ جوبز کے اندر وہ آپ کو اکوموڈیشنز بھی دیں گے جیسے یو ای اور سعودیہ میں ہوتا ہے کہ کمپنی اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن پروائیڈ کرتی ہے تو یہاں پر یہ لوگ اکوموڈیشن بھی دیں گے آپ کو اسی طرح جیسے یو ای کے اندر ویزا سپونسرشپ ملتی ہے سعودیہ میں ویزا سپونسرشپ ملتی ہے بلکل اسی طرح یہ لوگ بھی آپ کو ویزا سپونسرشپ دیں گے ری لوکیشن سپورٹ مطلب کہ آپ کے ہوم کنٹری سے اسٹریلیا آنے کے لیے جو ری لوکیشن کے چارجز ہوں گے اے ٹکٹ میڈیکل وغیرہ یہ سب کچھ دیں گے اس کے علاوہ وہاں پر ہر گھنٹے کے حساب سے سیلری ملتی ہے تو آپ کی سیلری بیس سے لے کے تیس ڈالر تک ہوگی ایک گھنٹے کی اس کے علاوہ ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کتنے بھی سال کا بندہ ہو وہاں پر اپلائے کر سکتا ہے اس کے پاس وہ اسکلز ہوں ریجنل ایریاز جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میلبران سیڈنی اور بریسبن کے علاوہ جتنے بھی ایریاز ہیں وہ سب ریجنل ایریاز ہیں اسٹریلیا کے آپ وہاں پر جوب اپلائے کر سکتے ہو ناما ڈیزگنیٹڈ ایریہ مائیگریشن ایگریمنٹ بیسکلی یہ اسٹریلیا کے گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ایک مہایدہ ہے جس میں نارمل ایمیگریشن جو چل رہی ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹکے ہیں اس میں زیادہ آسانیہ دی گئی ہیں تاکہ لوگ جلدی سے آسکیں یہ ویزا سب کلاس فور ایٹ ٹو میں آتا ہے جو بعد میں ایمپلائر نومینیشن سکیم ون ایٹ اس طرح یہ آپ کی پی آر کے حصول میں آپ کو مدد فرہم کرے گا تو آپ کو ریجنل ایریاز میں جوبز اپلائے کرنی ہوں گی ہرنڈ سکیٹ اکوپیشن یعنی کون کون سے پیشے جہاں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایگری کلچر کا کنسٹرکشن کا ہوسپیٹیلٹی کا اور ریٹیل کے ایریاز یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ کو جوبز مل سکتی ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا یا کم یا نہ ہونے کے برابر بھی ایکسپیرینس ہے لیکن آپ کی پروفائل اچھی ہے فارم ورکرز جیسے کہ اگر آپ کو فارم کا کام آتا ہے آپ کو ذرا سے منسلک ہیں تو آپ کو جوب مل جائے گی اسی طرح فروٹ پکر اگر آپ کو فروٹ توڑنا آتا ہے تو وہ انسکلڈ لیبر یہ کام کر سکتی ہے تو آپ کو بھی آسانی سے جوب مل جائے گی اسی طرح ویر ہاؤز ورکر جو کہ ویر ہاؤزز میں کام کرتے ہیں چیزیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں لے کے جاتے آتے ہیں ان کی بھی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں کنسٹرکشن ورکرز جیسے کہ آپ اس کا فولڈر کو کہلو ریگر اس کے علاوہ الیکٹریشن انسکلڈ لیبر بس آپ کو جوب ڈھونی ہوگی اور اپلائے کرنا ہوگا اگر آپ کا امپلائر آپ کو بلاتا ہے تو آپ کو جوب مل سکتی ہے اسی طرح فیکٹری ورکرز کی بھی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو سینسی مشین اوپریشن کا کام آتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں کچن ہیلپر اگر آپ شیف ہیں اگر آپ اسسسٹنٹ شیف ہیں اور آپ مدد فرام کرتے ہیں شیف کو تو آپ کے لیے بھی جوبز اویلیبل ہیں وہاں پر اور ڈیری فارم میں اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کو کام آتا ہے کہ ملک کیسے لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہاں جوبز اویلیبل ہیں اب اس کا پروسس کیا ہے اس کے تین سٹیپس ہیں نمبر ون آپ کو جوب سرچ کرنا پڑے گا اور اپلائی کرنا پڑے گا نمبر ٹو اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو نمبر تھری ویزا اپلائی کرنا پڑے گا یہ تین میجر سٹیپس ہیں ان کے تھرو اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کا ویزا لگ جائے گا اب اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کے پاس ویلیڈ پاسکورٹ ہونا چاہیے ایک سال کی ویلیڈیٹی کے ساتھ آپ کے پاس پولیس کلیرنس سٹیپکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ایک کور لیٹر ہونا چاہیے جس میں آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوں کہ بھئی آپ کیسے ہو آپ کیا کیا کرتے ہو ایک ورک پرمٹ ملے گا آپ کا سی وی یا ریزیو میں اچھا سٹرونگ ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایمپلائیر آپ سے اٹریکٹ ہو اور آپ کو بلائے فٹنس سٹیپکیٹ چاہیے ہوگا کہ ہیلتھ کا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے فیزیکل ورک آؤٹ سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کی ہوم کنٹری کا تو یہ آپ کے لیے بہت ایڈوانٹیج دے گا ریفرنسز اگر آپ کوئی ریفرنسز دے سکتے ہیں یعنی پریویس ایمپلائیر کا تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے یہ ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے یہ بھاگنے والا نہیں ہے تو آپ کو جوب ملنے کے چانسز زیادہ ہیں اگر آپ کے لینکٹین فروفائل ہے تو یہ پلس ہے اب ہے سرچ اینڈ اپلائیر تو کون سے کیورڈز ہیں جو آپ یوز کریں گے جن کی وجہ سے آپ کو ایزیلی جوبز کا مل جائے گا تو آپ نے لکھنا ہے فور ایٹو سپونسرشپ اس کے علاوہ ویزا سپونسرشپ یہ مین ہے اور باقی بھی میں یہاں پر مینشن کر رہا ہوں جیسے فارم ویزا سپونسرشپ اور دوسرے پیشے آپ یہ کیورڈ یوز کریں گے تو آپ کو ان سے ریلیٹڈ جوبز مل جائیں گی یہ ہیں جوب سیکرز کے لیے مین سائٹس جہاں پر آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو جوبز نظرانہ شروع ہو جائیں گی میں ان میں سے چیک کرتا ہوں ورک فورس اسٹریلیا ڈوٹ جی او وی ڈوٹ اے یو کو آپ کے لیے تو میں آپ کو ان کی افیشل ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں اب ہم ان کی افیشل ویب سائٹ پر آگئے ہیں تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیورڈز یوز کرنے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو جوب نظر آ جائے گی اب آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے فور اے ٹو اور سرچ کا بڑن دبا دینا ہے تو یہاں پر آپ کو وہ پوزیشنز نظر آ جائیں گے جیسے ڈیزل فیول انسپیکشن میکینک فور اے ٹو ویزا سب کلاس سو یہ ویزا سپونسر ہے امپلائر کی طرف سے جیسے یو اے میں ہوتا ہے اسی طرح کا بلکل سیم یہ ویزا ہے آپ یہاں پر جا کے جوب اپلائی کریں گے اس بٹن کو کلک کرنے کے بعد اسی طرح آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو مختلف جوز ملیں گی آپ نے انہی پر کلک کرنا ہے جہاں پر فور اے ٹو سب کلاس سپونسرشپ ویزا اویلیبل ہے اور جو آپ سے ریلیونٹ ہے آپ نے صرف اس کو ہی کلک کرنا ہے جیسے کہ یہ سرویس ٹیکنیشن ہے سرویر بھی چاہیے انہیں اور پھر اگین فور اے ٹو سرویس ٹیکنیشن اسی طرح آپ نے اپنے ریلیونٹ پوزیشن کو چک کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you